الحمدللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من يہدی اللہ فلا مذلللہ و من يذلللہ فلا هادیلہ و نشہدو اللہ الہ ان اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہو لا شریک لہو ولا نزیر لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو و نشہدو ان نسیدنا و سندنا و شفینا و شفی امرنا و حمیمنا و حمیم ربنا و مولانا محمد نعبدوه و رسولوه ارسلہ اللہ الہ الہ کافت لنناس بشیرا و نزیرا و داعیا الہ الہ بئذنه و سراجا منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد انک حمید مجید صدق اللہم صلی علی محمد سب سے پہلے مشیط کی انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیط کی انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بز میں کونوں مقا کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت پہ وہ غیر محدود بھی ظاہرن امیوں میں اٹھایا گیا اس کی رحمت بے حد و بے انتہا اس کی رحمت بے حد و بے انتہا اس کی شفقت بے حد و بے انتہا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا مجھے حشر کا غم کس لیو ہے قاسم مجھے حشر کا غم کس لیو ہے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کی ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا مزرگان محترم برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے جو مرتبہ اور مقام اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کیا ہے وہ کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے ظاہری جمال ہو یا باطنی کمال ہو ہر اعتبار سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مرتبہ اور فضیلت عطا کیا ہے کائنات کی کوئی دوسری مخلوق اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی ظاہری جمال کا عالم یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَتُورِ سِینِينَ وَحَاذِ الْبَلِدِ الْأَمِينَ قسمِ انجیر کی قسمِ زیتون کی قسمِ وَادِی سینہ کی اور قسمِ حُرمت والے شہر یعنی مکہ کی لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل حقیقت پر پیدا کیا ہے گویا کہ جو حسن و جمال انسان کو ہم نے عطا کیا ہے کائنات کی کوئی دوسری مخلوق اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی پھر اس انسان کو باطنی کمال دیا ہے اور باطنی کمال ایسے اس کو عطا کیے ہیں کہ اس کے اندر علم کی استعداد رکھی ہے عقل کا جہور اس کو عطا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ انسان ساری کائنات کا مخدوم اور ساری کائنات اس کی خادم نظر آتی ہے شمس و قمر اس کے خادم نظر آتے ہیں شجر و حجر اس کے خادم نظر آتے ہیں چریند پریند دریند اس کے خادم نظر آتے ہیں ساری کی ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا خادم اور یہ انسان سب کا مخدوم بن جاتا ہے پھر ایردگیرد کی اس قدر نعمت اللہ تبارک و تعالی ان انسانوں کو عطا کی کہیں معاکلات و مشروبات کے دسترخان ہیں کہیں عہد و اقتدار کی قوتیں ہیں کہیں اسکری و لشکری طاقتیں ہیں کہیں حسن و جمال کی مورتیاں ہیں گوئے کہ ایردگیرد کی اس قدر نعمت اللہ تبارک و تعالی ان انسان کو عطا کی ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی چینج کرتے ہیں وَإِن تُعُدُّ نِمَتَ اللَّهِ لَحْتُوْسُوْهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے ہو گوئے کہ آسمانوں کے ستارے شمار ہو سکتے ہیں سہراؤں کے ذرے شمار ہو سکتے ہیں دریاؤں کے پانی کے قطرے شمار ہو سکتے ہیں قطروں میں دوڑنے والے جرسیم شمار ہو سکتے ہیں لیکن اگر کوئی چیز احاطہ شمار میں نہیں آ سکتی تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں اور اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے لفظ استعمال کیا نعمت کا وَإِن تُعُدُّ نِمَتَ اللَّهِ اور نعمت بظاہر مفرد لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی ایک نعمت کو شمار نہیں کر سکتے ہو اس نے کہ نعمت اس میں جنس کے طور پر ذکر کیا جو کہ مفرد ہے لیکن اس کے اندر اشارہ یہ کر دیا کہ ایک نعمت کو اگر تم شمار کرنا چاہو اس کو شمار نہیں کر سکتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کو شمار کرنے کی ضرورت کیا ہے ایک تو ایک ہے اس میں شمار کیسے ہوگا اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ اس ایک نعمت سے تم جتنے بینیفٹس حاصل کرتے ہو جو اس سے فیوز حاصل کرتے ہو جو فوائد ایک نعمت سے تم حاصل کرتے ہو صرف ان فوائد کو بھی اگر شمار کرنا شروع کرو گے تم ان فوائد کو بھی شمار نہیں کر سکتے ہو مثلا صحت ایک نعمت ہے اس ایک صحت کی نعمت کی وجہ سے تم دنیا کے کتنے مفادات حاصل کرتے ہو دنیا کے کتنے فوائد حاصل کرتے ہو اگر ان فوائد کو حاصل جمع کرنا شروع کرو تو تم ایک صحت کی نعمت کے فوائد جمع نہیں کر سکتے ہیں پانی ایک نعمت ہے اس پانی کی ایک نعمت کے ذریعے سے تم کتنے فوائد زندگی کے حاصل کرتے ہو ان فوائد کو اگر تم جمع کرنا شروع کرو تو فرمایے ان فوائد کو جمع نہیں کر سکتے گوہے کہ زندگی کی کوئی بھی ایک نعمت آگ ایک نعمت ہے مٹی ایک نعمت ہے سانس ایک نعمت ہے ایک نعمت سے جتنے فوائد تمہیں ملتے ہیں اگر تم ان فوائد کو بھی شمار کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ بھی تمہارے احادت شمار میں نہیں آئیں گے تو گویا ہے کہ کسی ایک نعمت کی کتنی کوالٹیز تمہیں ملتی ہیں وہ تمہارے احادت شمار میں نہیں آسکتی تو جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی کوئنٹیٹیز تم کیسے جمع کر سکتی لیکن دوسرے مقام پہ فرمایے اگر تم ان بے شمار نعمتوں کا شکر کرو گے تو ہم ان بے شمار نعمتوں میں بھی اضافہ کر دیں گویا ہے کہ ہماری قدرت اتنی ہے ہماری طاقت اتنی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بے شمار نعمتوں میں اضافہ بھنی ہو سکتا نہیں ہم ان بے شمار نعمتوں میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور جب تم شکر کرو گے تو ہم ان بے شمار نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے وَلَيْنَ كَفَرْتُمْ اِنَّا عَزَابِ الْا شَدِيدِ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے فیرون کو اللہ تبارک و تعالی نے ساڑھے چار سو سال کی عمر دی تھی اور ساڑھے چار سو سال کی عمر کے دوران اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا ایسی صحت اللہ نے اس کو عطا کی ایسے اس کو جمال کا قوت عطا کی ایسی دولت سروتیں طاقتیں اس کو عطا کی اتنی بڑی سلطنت اس کو عطا کی حسن جمال کی مورتییں اس کو عطا کی لیکن اسے کیا کیا اللہ کی نعمتوں کو شکر کرنے کے بجائے دعویٰ کر دی آنا ربکم العالی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اس لئے کہ اس نے یہ سوچا کہ خدا تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے تو میں بھی تو کسی کا محتاج نہیں ہے میرے پاس معقولات و مشروبات کے دسترخان ہیں میرے پاس اہتدار کی قوت ہیں میرے پاس اسکری و لشکری طاقتیں ہیں میرے پاس حسن جمال کی مورتیاں ہیں دنیا کی ہر نعمتیں میرے پاس ہیں میں کسی کا محتاج نہیں ہوں جب میں کسی چیز کا محتاج نہیں اور خدا وہ ہی ہوتا جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا لہذا انا ربکم العالی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں فَأَخَذُهُ اللَّهُ نَكَالِ الْآخِرِتْ بَرْعُلَى پس اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کے صدا میں اس کو پکڑ لیا تو اگر تم ناشکری کرو کہ تم میرا عذاب بڑا سخت ہے تو اس قدر نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عطا کی ہیں لیکن اگر دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عطا کی ہیں ان تمام نعمتوں کا اگر تجزیہ کریں ان کا جائزہ لیں تو ان تمام نعمتوں میں عظیم و شان تین نعمتیں نظر آتی ہیں تین نعمتیں سب سے عظیم و شان نعمتیں ہیں اور ساری کے ساری کائنات انسانی کی نعمتوں کا خلاص آ ایک بیت اللہ کی نعمت دوسری رسول اللہ کی نعمت تیسرے کتاب اللہ کی نعمت یہ تین نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو ایسی عطا کی ہیں ان تین نعمتوں کے مقابلے میں دوسری کوئی نعمت نہیں پہلی بیت اللہ کی نعمت دوسری رسول اللہ کی نعمت اور تیسری کتاب اللہ کی نعمت اور اگر ان تینوں نعمتوں کا اگر جائزہ لیں ان تین نعمتوں میں ایک نعمت ایسی ہے کہ جس ایک نعمت کی وجہ سے باقی دو نعمتیں ملی ہیں اور وہ ایک بنیادی جو اور مرکزی نعمت وہ رسول اللہ کی ذات کی نعمت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں بیت اللہ ملا رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں کتاب اللہ ملی تو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نعمت انسانی ہے وہ نعمت ہے کہ جس نعمت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فخر کیا ہے کسی بھی نعمت پر اللہ نے ناز نہیں فرمایا کسی بھی نعمت پر فخر نہیں کیا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ نعمت دیا ہے سوائے ایک نعمت کے اور وہ نعمت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنْدَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر امتنان کیا ہے اور احسان جتلایا اس نعمت کا کسی نعمت کا احسان اللہ نے نہیں جتلایا لیکن اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا کہ تم پر میں نے ایک ایسی گوئے کے نعمت نازل کی ہے اس نعمت کا میں احسان جتلا رہا ہوں اور وہ نعمت کیا ہے اس باعث افہم رسولہ جبکہ میں نے تمہارے اندر تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نعمت کر کے پیش فرمایا جس کا اللہ نے احسان جتلایا تو انسانیت کو بیت اللہ کی نعمت دی اور یہ بیت اللہ کی نعمت واقعی بہت بڑی نعمت ہے بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے زمین پر اتار دیا اس لئے کہ لوگ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں خدا نظر تو آتا نہیں ہے ہم سجدہ کس طرف کریں اللہ تبارک و تعالی نے اس بیت اللہ کو زمین پر اتار کر اس کو اپنا آئینہ بنا دیا اپنی ذات کا آئینہ بنا دیا ہے اس آئینے میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا اکس نظر آتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آئینے کے اندر بڑی سے بڑی چیز کا اکس چھوٹے سے چھوٹا نظر آ جاتا ہے سورج کتنا بڑا ہے آپ اس کے آئینے کر دیں تو پورا سورج آئینے کے اندر نظر آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا سورج اس کے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کو اپنے اکس کا آئینہ بنا دیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نور کی تجلی اس کے اوپر ڈال دی ہے لہذا آج جب بندہ بیت اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو گوہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو سجدہ کرتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا اکس ہے اس لئے بیت اللہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن یہ بیت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا تب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرح نگاہیں اٹھاتے ہیں کہ کب مجھے بیت اللہ کی طرح نماز کی اجازت ہوگی کب بیت اللہ کی طرح نماز کی اجازت ہوگی کیونکہ بیت المقدس کی طرح نماز کا حکم دے دیا گیا تھا لیکن دل کے اندر طرف بیت اللہ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان عداؤں کو ذکر کیا کہ آپ کی یہ طرف آپ کی نگاہیں جو آسمان کی طرف اٹھتی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی نگاہوں پر ہماری نگاہیں ہیں آپ کی طرف کو ہم سمجھ رہے ہیں جہذا اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ بیت اللہ کی طرف نماز کرے تو بیت اللہ کی نعمت پھر کتاب اللہ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعہ تا کی کیونکہ آپ کے سینہ منور پر کتاب اللہ نازل ہوئی اور آپ کے ذریعے سے یہ نعمت انسانیت کو ملی ہے تو آپ کی ذات یہ وہ بنیادی و مرکزی نعمت ہے جو اس کائنات کو ملی ہے اور آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں آپ کو بنانا مقصود تھا آپ کو پیدا کرنا مقصود تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اس لئے حدیث پر فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو پیدا کیا ہے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا پھر میرے نور کے ذریعے سے باقی ساری کی ساری کائنات تقسیم در تقسیم بنتی چلی گئی تو آپ کی ذات اتنی بڑی نعمت ہے کہ کائنات کی وجہ تخلیق کائنات اور آپ گویا کہ اس کائنات کے جلسے کے آخری خطیب ہیں اور آپ جانتے کہ جب جلسہ قائم ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے خطیب آتے رہتے ہیں سب سے آخر میں بڑا خطیب آتا ہے جس کی وجہ سے وہ جلسہ قائم ہوتا ہے لیکن اشتہار کے اندر آپ نام دیکھیں تو اس مرکزی خطیب کا نام بڑا لکھا ہوتا ہے اور چھوٹے خطیبوں کے چھوٹے چھوٹے نام لکھے ہوتے ہیں تو گویا کہ اس کائنات کے جلسے کا مرکزی خطیب خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن آپ سے پہلے آدم صفی اللہ آئے یعقوب حزین اللہ آئے یوسف حسین اللہ آئے گویا کہ یہ نبی اپنے وقت میں آتے چلے گئے عیسیٰ رول اللہ آئے ہر نبی اپنے زمانے کے اندر اپنی خطابت کہتا چلا گیا اپنا پیغام حق دیتا چلا گیا لیکن ہر نبی آنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ ہر نبی جانے کے لیے آیا تھا اپنے بعد والے نبی کی دعوت دینے کے لیے اپنے بعد والے نبی کی بشارت دینے کے لیے آیا تھا ہر نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتا چلا گیا جب آپ کی ذات آئی سب سے آخر میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ گوئے کہ اس کائنات انسانی کا جو جلسہ تھا اس کی آخری خدیب تھے اور آپ آنے کے لیے آئے تھے اور قیامت کی صبح تک اب آپ کی نبوفت کا پرچھے بولے رہے گا اس لئے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہیں تو گوئے کہ آپ آنے کے لیے آئے ہیں آپ جانے کے لیے نہیں آئے ہیں اور یہ سلسہ اسی طریقے سے وہاں سے چلا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری امت دی گئی اور فرمایا میری امت کے بعد اب کوئی امت نہیں ہے میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے اور اس امت پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار حق رکھے ہیں کہ یہ امت ان چار حقوق کو ادا کرے گی تو گویا کہ انہوں نے محبت کا حق ادا کر دیا اور علماء نے رکھا ہے کہ اس میں سب سے بنیادی چیز سب سے پہلا حق محبت ہے کہ یہ امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے دوسرا حق اطعات ہے کہ یہ امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطعات کرے تیسرا حق عقیدت ہے کہ یہ امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا رشتہ رکھے اور چوتھا حق نسرت ہے کہ یہ امت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرے یہ چار حق امت کے کندوں پر ہے ان میں پہلا حق محبت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ محبت کے تین سبب ہوتے ہیں یا تو کسی کے جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے یا کسی کے جیب وہ کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے یا کسی کے نوال یعنی احسان کی وجہ سے محبت کرتا ہے یہ تین اسباب ہوتے ہیں محبت کے پہلا سبب محبت جمال ہے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن و جمال عطا کیا اس کی کوئی نظیر نہیں کوئی نظیر نہیں ایسا حسن و جمال سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ خود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں چودوی کا چاند اپنی آب و تاب پر ہے ہم کبھی چاند کی چاندری کو دیکھتے ہیں کبھی رسول اللہ کے چیرہ انور کو دیکھتے ہیں آپ سرکھ یمنی چادر کے اندر لپٹے بیٹھے ہیں آپ کے چیرہ انور پر نگاہ ڈالتے ہیں کبھی چاند کو دیکھتے ہیں کبھی آپ کے چیرے کو دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چاند رسول اللہ کے چیرے کے سامنے مان پڑ رہا ہے ایسا حسن و جمال ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے چیرے کو دیکھتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ آپ کے چیرہ انور کے اندر سورج دوڑ رہا ہے ایسے انورا اور آپ کے چیرہ انور پسینہ آتا ہے تو ایسے جدھے موتی ٹپک رہے ہیں حسن جمال کا عالم یہ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم آتر کے کسی عذر پر نگاہ کرتے ہیں اب اس کی حسن جمال کو ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں دیکھتے چلے جاتے ہیں ہم دیکھتے دیکھتے تھک جاتے ہیں لیکن رسول اللہ کی عذر کا حسن جمال بڑھتا جلا جاتا ہے اور اس کو جمال کہتے ہیں حسن اور جمال میں بنیادی فرقی ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا کیا تھا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جمال عطا کیا ہے حسن کی خاصیت ہے کہ دیکھتے ایک دم آدمی محبوط ہو جاتا ہے متاثر و مروب ہو جاتا ہے لیکن جیسے دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے تو اس کی حسن کی خوبصورتی ایک جگہ پر جا کر ٹھہر جاتی ہے تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا کیا اور آپ کو اللہ نے جمال عطا کیا جمال اس خوبصورتی کو کہتے ہیں اس خوبصورتی کو آپ دیکھتے چلے جائیں یہاں تکیں دیکھتے دیکھتے آپ تھک جائیں لیکن اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہوتی گوہا ہے کہ آپ کی انگلیوں مبارک کی خوبصورتی آپ کی ہونٹوں کی خوبصورتی آپ کی نگاہوں کی خوبصورتی کو دیکھنے والے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھتے دیکھتے تھک گیا لیکن اس کی خوبصورتی کی انتہا نہیں ہوئی خوبصورتی بڑھتی چلی جاتی اس لئے آپ کو اللہ نے جو خوبصورتی عطا کی وہ یوسف علیہ السلام کو حاصل نہیں تھی اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور آدھا حسن باقی انسانیت میں تقسیم کیا گیا یا دوسری روایت میں آتا ہے کہ نو اس سے حسن جمال کے اکیلے یوسف کو دیا گئے اور ایک حسن جمال کیسا کائنات میں تقسیم ہوا تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں خود رسول اللہ شامل نہیں ہے اس لئے کہ آپ کا جمال تو ایسا ہے اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے یہ باقی انسانیت کے لئے فرمایا کہ آدھا حسن اکیلے یوسف کو ملا ہے اور باقی آدھا حسن پوری انسانیت کے اندر تقسیم ہوا ہے تبیت حضر آشاد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ بیغمات مصر نے مصر کے یوسف کو دیکھا تھا اگر وہ میرے یوسف کے حسن کو دیکھ لیتی ہیں انہوں نے تو اس حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی اگر میرے یوسف کے حسن کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کاٹ لیتی ہیں زندگیاں فنا ہو جاتی اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتی ایسا حسن جمال ہے یہاں تک کہ صحابہ آپ کے چیرہ انور کو دیکھتے تھے ان کی بھوک اور پیاس بڑھ جاتی تھی ایک صحابی آپ کی خدمتیں آتے ہیں کچھ کہنے کے لیے آئے دیکھا آپ کے چیرہ انور کو خاموش ہوگا آپ نے کہا کیا بات ہے کیوں آئے کہا جی بس ایک بات تھی لیکن آپ کے چیرہ انور کی تازگی آپ کے چیرہ انور کی یہ نورانیت دیکھی ہے میری بھوک اڑ گئی میں بھوک کی شکایت کرنے آئے تھا فاقی کی شکایت کرنے آئے تھا لیکن آپ کے چیرہ انور کی نورانیت اور تازگی دیکھی ہے میری بھوک ختم ہوگی یہ عشق اور محبت کی بات ہے ایسا حسن جمال اللہ تعالیٰ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا اور صحابہ نے بھی ایسی تصویریں کھینچی آپ کی حسن جمال کی واقعی آپ کی محبت اور عشق کی حق ادا کر دیا ایک ایک ادا پر نگاہ جمال کا روب اور تابانی کا عالم یہ ہے کہ سارے صحابہ نے کبھی آنکھ بھر کے آپ کو نہیں دیکھا سوائے چند صحابہ کے ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے علی ہے ابن مسعود ہے تلہ ہے گویا کہ کبار بات صحابہ انہوں نے آپ کو آنکھ بھر کے دیکھا ہے عام صحابہ نے تو زندگی میں آپ کو آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا کیونکہ جب حسن جمال کا عالم یہ ہو اور تجلیات الہی کا نزول ہو اور چیرے پر روب اور دب دبا ہو تو نگاہ ٹکتی نہیں ہے فرمایا کہ عام صحابہ نے تو آپ کو نگاہ بھر کے دیکھا بھی نہیں اور یہ اللہ کی مشیعت تھی کہ آپ کے 63 ائر آپ کی عمر ہو گئی لیکن آپ کی داڑی کو کالا رکھا گیا صرف یہاں یہ تھوڑے سی بال سفید ہو گئے یہ جو بچہ داڑی جس کو بولتے ہیں یہ یہ تھوڑی سی سفید ہو گئی باقی آپ کی داڑی کالی رکھی حالانکہ 63 ائر کے اندر تو اس داڑی سفید ہو جاتی تو آپ کی داڑی کو کالا رکھا گیا سفید کیوں نہیں کر دیا اللہ اکبر محدثین فرماتے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے چہرہ انور پر تجلیہ آتی راہی کا اس قدر نزول تھا اور اترا روب اور دب دب اس نورانیت کا تھا اگر آپ کی داڑی سفید کر دی جاتی تو اس قدر نورانیت برستی کہ جو چند صحابہ آپ کو دیکھ کر کچھ انورہ حاصل کرتے تھے وہ بھی آپ پر نگاہ نہ ٹکا سکتی ان کی نگاہ بھی نہ ٹکتی اس لئے کہ سفید ریش ہونے کی ویسے جو نورانیت آپ کے چہرے پر برستی تو کوئی قریب نہ پھٹک سکتا آپ کی داڑی کالی رکھی تاکہ دیہات کا بدبی اٹھ کے جھڑ سے آپ سے سوال کر کے فیضان آسل کر لے جھڑ سے آپ کو دیکھ کر بات پوچھ لے اور جہاں وہ حقیقت ایمان کو پہنچ جائے اس لئے آپ کی داڑی کالی رکھی ہے کیونکہ عام محول و نفسیت یہ ہے کہ جب کالی داڑی کا ایک انسان کالی داڑی کے بزرگ ہے جوان لگتا تو ہر آدمی بے تکلو اسے سوال کر لیتا ہے بے تکلو بات پوچھ لیتا ہے ایمان کی حقیقتیں کھول لیتا ہے تو گویا ہے کہ اس لئے تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ قسمیں فیض کریں اگر سفید داڑی رکھ لی تو لوگ روب و دبدے کی وجہ سے قریب نہیں جائیں گے تو حسن و جمال کے ساتھ آپ پر تجلیت ایرہی کا نزول کا عالم یہ ہے تو صحابہ آپ کے جمال کو بیان کرتے ہیں ایسا جمال اللہ اکبر اور عجیب بات یہ ہے کہ ربی الاول کا مہینہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چار عظیم و شان یہی واقعات بیان کیے ظاہر فرمائے پہلا آپ کی ولادت کا واقعہ ہوا آپ پیدا ہوئے جب پیدا ہوئے تو آپ کا جمال دنیا نے دیکھا اور پھر وہ ربی الاول اور پیر کا دن تھا پھر اسی ربی الاول اور پیر کا دن تھا کہ آپ کا کمال ظاہر ہوا آپ کو نبوت ملی آپ کا کمال ظاہر ہوا وہ بھی ربی الاول کا مہینہ اور پیر کا دن تھا پھر آپ نے حجرت فرمائی آپ کا نوال ظاہر ہوا آپ کا احسان امتوں پر ظاہر ہوا آپ کے ذریعے سے شریعت کی تفصیلات اب ملنے والی تھی حجرت آپ نے کیے تو وہ بھی ربی الاول کا مہینہ پیر کا دن تھا اور پھر آپ دنیا سے جب رخصت تو آپ نے وصال فرمایا تو وہ بھی ربیل اول کا مہینہ پیر کا دن تھا یہ ربیل اول کا مہینہ اس قدر عظیم و شان مہینہ ہے اس نویت کے عظیم و شان واقعات کسی دوسرے مہینے میں نہیں ملتے ہیں اسی مہینے ملتے ہیں اسی میں آپ کا جمال ظاہر ہوا جب آپ محمد بن عبداللہ ہیں اور چالیس سال کے بعد آپ کو نموت ملی تو آپ محمد الرسول اللہ ہو گئے اور آپ کا کمال ظاہر ہوا پھر آپ کا حجرت کا واقعہ پیش آیا آپ کا نوال ظاہر ہوا پھر آپ دنیا سے رخصت میں وصال فرمایا تو وہ بھی ربیل اول کا مہینہ اور پیر کا دن تھا تو سوال پیدا ہوا کہ وصال فرمانا یہ کونسا عظیم واقعہ یہ کونسا احسان ہے تو آپ دنیا سے جدا ہو گئے یہ تو ایک صدمہ چھوڑ گئے ہیں نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کی تکویلی حکمت تھی کہ آپ نے تیئیس سال کے عرصے میں جن صحابہ پر محنت کی تھی جن بدوں کو ایمان کی حقیقتیں سمجھائے تھی جس ابو بکر کو صدیق بنایا تھا جس عمر کو فاروق بنایا تھا جس عثمان کو غنی بنایا تھا جس علی کو مرتضی بنایا تھا امتوں کو دیکھنا تھا کہ جب آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے اب ان شاگردوں کے کمال ظاہر ہوں گے اس لئے کہ جب تک آفتاب آسمان پر قائم رہتا ہے تو ستارے اپنی روشنی دکھا نہیں سکتے ہیں آفتاب پردے میں جاتا ہے تو ستارے اپنی تابانی دکھاتے ہیں تو مقصد یہ تھا کہ صحابہ کو یہ جماعت جو تیس سال کے اندر تیار کی تھی کہ اب آفتاب نبوبر جب پردے میں جائے گا تو اب ان صحابہ کی ستاروں کے کمال ظاہر ہوں گے پھر ابو بکر نے اپنی صدیقی دکھائی عمر نے اپنی فاروقی دکھائی عثمان نے اپنا غنہ دکھایا علی نے اپنی مرتضائی دکھائی پوری دنیا نے دیکھا کہ تیس سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جماعت حقہ تیار کی تھی واقعی یہ ستارے ہیں طبی خود حدیث میں بھی فرما دیا اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی معنی دیں بی ای مقددی تم اہددی تم تم جس کی راہ کروگے ہدایت پا جاؤ تو زندگی میں خود ہی ستارے کہ دیا تھا جب ان کو ستارے کہا تو خود آفتاب ہوئے اور آفتاب جب تک رہتا تو ستارے تابانی دکھا نہیں سکتے اس لئے وہ پردے میں گئے اور آپ یہ بھی سائنسی نکتہ جانتے ہیں کہ چاند اور ستاروں کی روشنی وہ سورج سے ہی لی جاتی ہے وہ سورج ہی سے جو قصب کی جاتی ہے چاند اور ستاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی ہے آفتاب کی اپنی روشنی ہوتی ہے اور وہ اس سے قصب کرتے ہیں تو کوئی کہ ستارے بعد میں جو روشنیاں دکھا رہے ہیں یہ وہی روشنیاں جو نور محمدی سے بھی لی اسی روشنی سے انہوں نے دنیا کے اندر جو فیضان پھیلایا اور پھر انہوں نے کلمہ مکہ اور مدینہ کی سرزمین میں پڑے اور لیکن اس کلمہ کو پھیلانے کے لئے پوری دنیا کے اندر پھیل گا چونچہ صحابہ کی قبریں آپ کو کوئی افریقہ میں ملے گا کوئی ہندوستان میں ملے گا کوئی دنیا کی کسی دوسرے ایشیا کی خطوں میں ملے گا لیکن اگر دیکھیں پیدا کوئی مکہ میں ہوا ہے کوئی مدینہ میں ہوا ہے تو صحابہ کو جب سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا فَلْيُبَلِّغُ شَاہِدِ الْغَائِبَى جو اس وقت حاضر ہیں انہوں نے میرا پیغام حق سن لیا کلمہ کی محنت انہوں نے سمجھ لی ہے اب اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو یہاں موجود نہیں ہے چاہتے صحابہ پھیل گئے انہوں نے مکہ کی ایک لاکھ کی نماز کی پروانی کی انہوں نے مدینہ کی پچاس آر کی نماز کی پروانی کی انہوں نے اپنے محبوب کی آدھا کو دیکھا کہ محبوب کا منشاہ کیا ہے محبوب یہ چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ افریقہ کے جنگلوں کے اندر بھی پہنچ جائے یہ ایشیا کے خطوں کے اندر بھی پہنچ جائے ہند کی سرزمین پر بھی پہنچ جائے وہ پوری دنیا کے اندر صحابہ پھیل گئے جو پیدا مکہ اور مدینہ میں ہوئے ہیں اور آج قبریں ان کی ہندوستان اور افریقہ کے اندر نظر آتی اس سے تو کہا کہ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفی واقعی حق ادا کرتے ہیں تو صحابہ اکرام آپ کے حسن جمال کی تصاویر ایسے کھیجتے ہیں ایسی محبت کا اظہار ظاہر ہے کہ محبت کی ویعت سے تو محبت کا سبب ایک جمال تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسن جمال عطا کیا جس کی کوئی نظیر نہیں اور دوسرا محبت کا سبب کمال ہے اور آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ جو کمال عطا کیا اس کی کوئی نظیر نہیں علم الاولین والآخرین عطا کر دیئے خود سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میراج کے سفر میں میں جب گیا ہوں اور مقام احادیت پر پہنچا ہوں تو مقام احادیت پر پہنچا اب تن تنہ اکیلا ہوں مقام احادیت کا ایک حیبت ایک دبدبہ ایک روپ خاموشی اور سناٹہ ہے میں حیران کھڑا ہوں آواز آتی قف یا محمد فَإِنَّ رَبَّكَ يُسَلِّي اے محمد ٹھہر جا تیرا رب نماز پڑھ رہا ہے یہ آواز ہے اور آواز کسی ابو بکر کی آواز اب ابو بکر کی آواز سنکا ان کو تھوڑا سا انس ہوا کہ ہمارے یاروں کی آواز یہاں پر ہے اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ایک فرشتہ ابو بکر کی آواز جیسا پیدا کر رکھا ہے اور وہاں اس تنہائی اور خلوت میں ظاہر ہے کہ صدرت المنتحہ کے بعد جبریل تو ساتھ چھوڑ گئے تھے کہا کہ اللہ کے حبیبی سے آگے میں نہیں جا سکتا صدرت المنتحہ یہ میری پرواز کی انتیا ہے اس کے بعد اگر میں نے قدم رکھا تو میرے پر جل جائیں گے اللہ کے نور سے اللہ کے نور کے جلال ایسا کہ میرے پر جل جائیں گے آپ اس کے بعد اکیلے جائیے کہا میں اس کے بعد نہیں آ سکتا جبریل تو میرا ساتھ چھوڑ رہا تو میرا رفیق سفر ہے لیکن اللہ نے اسرافیل کو پھیجا رفرف ان کے تخت لے کر تخت پر بٹھا کر اسرافیل آپ کو اوپر لے گئے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبریل تو نے بڑی زیادتی کی تو نے میرے محمد کا ساتھ چھوڑ دیا تو میرے محمد کا ساتھ چھوڑ دیا رب کعبہ کی قسم اگر میں ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پہ ساتھ نہ چھوڑتا اور میں آگے چلا جاتا اور دنیا میں بادشاہوں کا اصول یہ ہے کہ بادشاہوں کے ساتھ ان کے غلام بھی دربار شائع میں داخل ہو جاتے ہیں تو سامنے والا بادشاہ غلام کا بھی اکرام کرتا ہے اگر تو میرے محمد کے ساتھ چلا جاتا تیرے پر بھی نہ جلتے اور تو مقام غیب کے وہ مناظر دیکھ لیتا جو اب کبھی نہیں دیکھ سکتا تو جاتا تو صحیح بادشاہوں کے ساتھ جو غلام جاتے ہیں تو ان کے بھی عزت دی جاتی اور پھر فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم اگر میں ہوتا تو میں چلا جاتا میں اپنے پر تو جلا لیتا اپنی زندگی تو فنا کر لیتا لیکن محمد کا ساتھ نہ چھوڑتا لیکن جبریل تُو نے ساتھ چھوڑ دی تو حقیقت تو یہ ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اب مقام آہد میں پہ پہنچے ہیں اے محمد ٹھہر جائے یہ تیرے رب نماز پڑھ رہا ہے آپ حیران ہے کہ رب نماز پڑھتا ہے خاموش تین دفعہ آواز آئیے اس کے بعد آپ آگے بڑے ہیں فرمایا میں سجدے میں گرا ہوں نگاہ اٹھائی تو سامنے پانی کا سبز رنگ کا قطرہ ظاہر ہوا اس پانی کے سبز قطرے میں علم الاولین والآخرین اللہ نے مجھے عطا کر دی اس پانی کے سبز قطرے میں نگاہ پڑھی ہے علم الاولین والآخرین مجھے عطا کر دی ساری کائنات کے کمالات آپ میں بند ہو گئے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری آنچ خوبہ ہمہ دارن کہ تو تنہ داری سارے کے سارے کائنات کے کمال حسن آپ کو عطا کر دی کائنات حسن پھیلی تو لا محدود تھی کائنات حسن پھیلی تو لا محدود تھی جب سمٹی تو نام محمد ہو کر رہ گئی کائنات کا حسن بکھرا کہیں آدم بن گیا کہیں شیس بن گیا کہیں حود بن گیا کہیں صالح بن گیا کہیں ابراہیم بن گیا کہیں شعب بن گیا کہیں یعقوب بن گیا کہیں یوسف بن گیا کہیں ایوب بن گیا کہیں موسیٰ بن گیا کہیں عیسیٰ بن گیا جب کائنات کا حسن سمٹا تو محمد مصطفی بن گیا اللہ اکبر نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ تو فرمایا کہ جب اللہ تبارک و سالتے میں ہم کلام ہوا تو میں نے کہہ ربز و جلال موجہ ابو بکر کی آواز آئی اور کہا قیف یا محمد فینہ ربک یسلی اے ربز و جلال آپ تو نماز پڑھنے سے بالت ہے آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے میرے حبیب میرے نماز سے معاد صلاة و سلام یعنی میں تم پر رحمت بھیج رہا تھا جس کو قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے صلاة بھیجتے ہیں اس نبی پر صلاة اور صلاة کا لفظ نسبت بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے جب صلاة کے لفظ کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی اس کا معنی رحمت ہے یعنی اللہ رحمت بھیج رہا ہے اور جب اس کی نسبت ملائکہ کی طرف ہوتی ہے اس کا معنی استغفار ہے کہ ملائکہ استغفار کرتے ہیں اس نبی کے لئے اور جب اہل ایمان کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے اس کا مطلب دعا ہے یعنی اہل ایمان رحمت کی دعا کرتے ہیں اس نبی کے لئے اور اگر اس کی نسبت پرندوں کی طرف ہیوانات کی طرف ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے تصویح و تحلیل تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت بھیجتے اس نبی پر ملائکہ استغفار کرتے اس نبی کے لیے اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر دعا رحمت کرو اور اس پر سلام بھی بھیجو اور انوان ایسا اختیار کیا کہ یہ ضرورت تمہاری ہے اس نبی کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ اس نبی کی شان تو یہ کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے پہلے سے رحمتیں بھیج رہے ہیں یہ تمہاری ضرورت ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت کے اندر نہ جائیں تم اس نبی پر جب رحمت کی دعا کرو گے تم ایک مرتبہ کہو گے اللہم صلی اللہ محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل کر دیجئے تم ایک رحمت کی دعا کرو گے اللہ فرماتے میں تم پر اپنی دس رحمتیں اتار دوں گا اوہ بھئی بن کعب صاحبی فرماتے کہ رسول اللہ مجلس میں داخل ہوئے چیرہ خوشی سے تمتبارہ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول آپ اتنے خوش ہیں کہا کہ خوش کیوں نہ ہوں ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ یہ کہتے ہیں اے میرے حبیب کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیری عمت میں سے کوشش جب ایک مرتبہ تیرے لیے صلاة اور سلام بھیجے ایک مرتبہ تیرے لیے رحمت کی دعا کرے تو میں تیری اس عمتی پر دس رحمتیں اپنی پہلے اتار دوں کیونکہ آپ کو ہماری دعا کا کوئی نفع نہیں ہے کیونکہ آپ تو پہلے سے رحمتوں کے اندر نہ رہے ہیں لیکن ہم جب رحمت کی دعا کرتے اس رحمت کی دعا کا ہمیں نفع ہوتا ہے اس سے صحیح مسلم کی حدیث ہے من صلی اللہ علیہ مرتن واحدتن جو ایک مرتبہ رحمت کی دعا میرے لیے کرتا ہے ایک مرتبہ صلاة بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں اتار دیں اور ایک روایت میں فرمایا کہ جیبریل نے آکر مجھے بشارت دی کہ اللہ تعالی NE فرماتے ہیں کہ تیرہ عمتی ایک مرتبہ صلاة اور سلام تجھ پر بھیجے گا تو میں اس کی دس اس پر صلاة اور سلام بھیجوں گا دس رحمتیں اتاروں گا دس سلامتیں اتاروں گا دس نیکیاں اس کو عطا کروں گا دس گناہ ماف کر دوں گا اور دس درجے اس کے بلند کر دوں گا اللہ اکبر یہ وہ نبی ہیں کہ جس نبی کے لئے دعائے رحمت کرنے پہ رحمت کی بارش ہم پہ برسنے لگتی ہے تو فرمایا علم الاولین والا آخرین مجھا عطا کر دیئے تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ میں صلاحات بھیجنے کا مطلب ہے کہ تجھ پہ رحمت نازل کر رہا تھا تو ٹھہر جا تجھ پہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پوچھ لیا کہ تو آیا ہے دنیا کے مقام سے میرے پاس آیا تو میرے لئے کیا لائے ظاہر ہے کہ آپ بھی امریکہ سے پاکستان جاتے ہیں تو لوگ یہی پوچھتے ہیں جی کیا لائے جی امریکہ سے اب آپ پھر اپنے بیک کھولتے ہیں کہ تمہارے لئے یہ ہے تمہارے لئے کیونکہ سفر کر کے دوسری دنیا سے پہنچیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر ہے کہ یہ بندہ اور اس کے خدا کے درمیان راز و نیاز ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ اے محمد میرے حبیب تو میرے لئے کیا لائے تو آپ نے کیا کہا التحیات اللہ والسلوات والطیبات التحیات اللہ والسلوات والطیبات التحیات تحیات کہتے ہیں زبان کی عبادتیں ذکر ہے اذکار ہے تحلیل ہے تصویح ہے زبان کی جتنی عبادتیں ہیں اے اللہ آپ کے لئے لائے ہوں والسلوات سلوات کہتے ہیں بدن کی عبادتیں اے اللہ بدن کی جتنی عبادتیں ساری کی ساری تیرے لئے کی ہیں وَالتَّيِّبَات تیبات کہتے ہیں مال کی عبادتیں صدقات ہیں خیرات ہیں اے اللہ مال کی جتنی عبادتیں وہ ساری کی ساری تیرے لیے ہیں اَتَّهْيَاتُ لِلَّهِ وَسَّلَوَاتُ وَالتَّيِّبَات یا اللہ یہ ساری قسم کی جتنی عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں مِنَّا صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا يَا لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جب یہ بات کہی تو زہر ایک توفہ پیش کر دیا اب اللہ تبارک وطالع کیا جواب دے رہے ہیں فرمایا اَتَّهْيَاتُ لِلَّهِ وَسَّلَوَاتُ وَالتَّيِّبَات اس کے بعد اب اللہ جواب دے رہے ہیں اَسْسَلَامُ عَلَيْكَا اَيُّا النَّبِيُّ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ دیکھو تین طرح کی عبادتیں پیش کی تھی زبان کی عبادتیں بدن کی عبادتیں مال کی عبادتیں تو اس کے مقابلے میں اللہ نے انام بھی تینی ذکر فرمائے اَسْسَلَامُ عَلَيْكَا کہ اے محمد تجھ پر سلامتیاں ہوں کیونکہ زبان کا تعلق سلامتی کے ساتھ ہے کہ زبان انسان بولتا ہے اس میں زبان انسان کی لغزش کھا سکتی ہے جنبش ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے الفاظ اٹک سکتے ہیں تو زبان کو چونکہ سلامتی الفاظ چاہیئے سلامتی الفاظ کے ساتھ آپ نے مضمون کو بیان کرے تو اللہ نے اس زبان کی عبادت کے مقابلے میں انام کیا عطا کر دیا کہ تُو زبان کی عبادت لایا ہے ہم زبان کی سلامتی کی دولت تجھے عطا کرتے ہیں تیرے زبان سے نکلے گا تو حق ہی نکلے گا تیرے زبان سے غصے کی حالت میں بھی باطن نہیں نکلے گا السلام علیکہ سلامتی تجھے دے دیا السلام علیکہ ایوہ نبی ورحمت اللہ اب بدن کی عبادتیں اس کے مقابلے فرمائے رحمت اللہ تبارک و تعالی رحمت تیرے بدن کو اب کسی کے زبان نقصان نہیں ہوگا کوئی بیماری نہیں پہنچے گی تکلیف نہیں ہوگی اب رحمت کے پردے میں تیرے بدن کو ہم نے محفوظ کر لیا تو گوہ ہے کہ بدنی عبادتوں کے مقابلے میں رحمت عطا کر دی وبرکاتوہو اور برکت کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا ہے یا اللہ میرے مال میں برکت دے یا اللہ میری تجارت میں برکت دے یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے تو برکاتو کہہ کہ اللہ نے فرمایا ہے ایوہ نبی ورحمت اللہ وبرکاتو اور فرمایا کہ اے نبی علی کا واحد کا سیغہ استعمال کیا تجھ پر سلام تھی تیرے لیے جو ہے وہ رحمتیں تیرے لیے برکتیں لیکن یہ نبی تو نفسی نفسی والا نبی نہیں ہے آدم صفی اللہ نفسی نفسی نونجی اللہ نفسی نفسی ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی موسا قلیم اللہ نفسی نفسی ایسا روح لا نفسی نفسی محمد الرسول لا امتی امتی کہا کہ سارے نفسی نفسی کریں گے اور میں وہاں سجدے میں گر کے امتی امتی کروں گا ایسا رسول ملے گا اور ہمیں بغیر مانگے اللہ نے دے دیا لقد من اللہ والا المومین ظاہر ہے جب یہ دیکھا کہ یہ تو اللہ نے سارا مجھے دے دیا میری امت کو کچھ بھی نہیں ملا تو کیا کہہ رہے ہیں فرمایا یہ رسول اللہ کی الفاظ ہیں کہ یہ کہہ کے منظوری کروالی اے اللہ سلامتی صرف مجھ پر نہیں اسلام علینا مجھ پر میرے سارے ماننے والوں پر سلامتی میرے صحابہ پر سلامتی میرے ازواج پر سلامتی میرے چانے والوں پر سلامتی یا اللہ سب کی سلامتی منظور کروارا ہوں اور پھر میرے زمانے میں بہت سے لوگ موجود نہیں ہیں قیامت تک آنے والی امت ہے بس ہمزہ میں بیٹھنے والے یہ تو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہیں یہ تو ابھی قیامت کے قرب میں آئیں گے یہ پتہ ہی دنیا کس کی خطوں کے اندر لوگ آئیں گے یا علا والا عباد اللہ سالین میری امت میں جو بھی نیک لوگ ہوں گے سب پر تیری سلامتی ہونی چاہیے اللہ اکبر محمد رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے اس وقت منظوری کروائی یہ مقام اہدیت پر تو یہ اتا یاد یہ معمولی کلمات نہیں ہیں یہ اللہ اور اللہ کی اس حبیب کے درمانی مقالمہ ہو رہا ہے جو ہم تاییات پڑھتے ہیں السلام علیہ وعلا عباد اللہ السالحین السلام علیہ لے لیا اور اس کے بعد اور آپ جانتے کہ سلامتی کا عنوان ایسا ہے کہ جس کے در ساری چیزیں شامل ہیں اس میں رحمت بھی شامل ہے اس میں برکت بھی شامل ہے گوہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمت کے سب کچھ منظور کروائی ہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام دیا ہے کہ موزن کی ازان اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کا ذکر نہ آجائے موزن نے ازان دے دی اور کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ نہیں کہا تو ازان مکمل ہوئی کہا ازان دور آئی اقامت کہی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ نہیں کہا ازان دوبارہ کیجئے نماز ہم کس کی پڑھتے ہیں اللہ کی نماز جب تک نبی پر صلاة و سلام مکمل نہ ہو تو نماز پوری نہیں ہوتی اب اس کے بعد اب یہ کلمات سنے ہیں اب ملائکہ یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں اللہ ایک بات کر رہے ہیں اللہ کے یہ نبی دوسری بات کر رہا ہے اب یہ آپس پر گفتگو ہو رہی ہے جب السلام علینا وعلی عباد اللہ صالح تب پہنچے تو ملائکہ یہ نظارہ محبت کر دیکھ کر حیران ہو گئے کیا اللہ کی عنایتیں اس نبی پر اور نبی کی فکر و عمت کے لئے کیسی بے اختیار پکار اٹھے اور وہاں فرشتوں نے واحد کا سیغہ استعمال کی اشدو اللہ ناشدنی کا حالکہ ملائکہ تھے کہتے ناشدو اللہ الہ ہم کا واحد دیتے ہیں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور ہم کا واحد دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں یہ کہتے لیکن نہیں ہر فرشت نے سوچا کہ مجھے دوسرے کی پروانی میں تو سچا آشق میں اکیلا ہوں میں خود اپنی ذات کا حصہ ڈالتا ہوں لہذا ہر فرشت نے اپنی ذات کا حصہ ڈال کے کہا اشدو اللہ الہ الا اللہ و اشدو انہ محمد عبد و رسول یہ ملائکہ کے کلمات ہیں یہ آپ کو اتحیات مکمل ہو گیا اس تصور کے ساتھ نماز جب آپ اتحیات پڑھیں تو پھر ایسے نہیں کہہ دیا کہ یہ نماز مومن کی میراج ہے اور واقعی آپ کو ایسا لگے کہ آپ میراج پر پہنچ گئے ایمانی اور روحانی طور پر واقعی آپ میراج پر پہنچ جاتے ہیں تب ہی تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب نماز کی حالت میں ہوتا ہے اپنے خدا کے اور سجدے میں تو اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کا سر جب سجدے میں گرتا ہے تو اس کا سر اللہ کی قدموں میں ہوتا ہے اب اتنا قرب کبھی نصیب ہو انسان اللہ کی قدموں میں سر ہے اور اس تصور سے جب سجدہ کرے کہ میرا سر اللہ کی قدموں میں ہے تو مومن صادق کا حال کیا ہو جائے گا سجدے سے سر اٹھائے گا نہیں اور سجدہ چیز اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ لوگ تو سر اٹھا کے دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے بھئی اللہ نے کہا تم اونچا دیکھنا چاہتے تو تم نیچے ہو جاؤ میں وہ دکھا دوں گا جو سر اٹھانے والوں کو نہیں ملتا اس سے تو روایات میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے اس جادو کے موجزے کو دیکھا اور جادوگر کو جادو ٹوٹا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جادوگر ہی نہیں ہے یہ موسیٰ اللہ کا برگوزدہ پیغمبر ہے سارے کے سارے جو سجدے میں گر گئے جیسے سجدے میں گرے ہیں تو سجدے میں گرے تو اللہ نے ساتھوں زمینوں کے نیچے کے خزانے دکھا دیئے اللہ اکبر یہ کیا سجدہ چیز ہے نیچے سر جھکاؤ تو وہ نظر آ جاتا ہے کہ جو سر اٹھانے سے نظر نہیں آتا حضر سلمان علیہ السلام جب اپنے تخت شائی پر اڑتے تھے تو جیسے تخت شائی اڑ رہا ہے اور تخت شائی ان کا ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک تخت ہے وہ اتنا بڑا تخت شائی تھا کہ آپ کی کرسیوں کے ساتھ ایک ہزار سیپہ سالار وزراء کی کرسیاں لگی ہوتی تھی اور ہر سیپہ سالار کے ساتھ ایک ہزار کا لشکر ہوتا تھا وہ سب تخت کی شائی کے اوپر کھڑے ہیں اور پرندے پرہ بانتے ہیں اور تین چار مربع کی زمین وہ زمین کا ٹکڑا ساتھ چلتا ہے جس زمین کے ٹکڑے پر گائے ہیں بہنسے ہیں بکریاں ہیں گوہے کہ کھانے پینے کا سامان وہ ٹکڑے ساتھ ساتھ نیچے اڑ رہا ہے جا کسی جگہ آپ پڑاؤ ڈالیں تو ان بکریوں جانوں کو زبا کر کے کھانے کا انتظام کریں اتنا بڑا تخت شائی اور ایسی بادشاہت اللہ نے سریمان کو دی کہ ایسی بادشاہت کی کوئی نظیر نہیں ہے اور خود دعا بھی کی کہ اللہ قیامتہ کسی اور کو ایسی بادشاہت نہیں دینا جیسی مجھے جب تخت اڑتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ یوں جھک جاتے ہیں سر نیچے کرتے ہیں تو ملائکہ نے پوچھا رب زجلال یہ تیرا بندہ سلمان عجیب بادشاہ ہے بادشاہ لوگ تو تخت پر بیٹھتے ہیں تو یوں گردن اٹھا کے بیٹھتے ہیں لیکن اس کا تخت جیسی اروج پکڑتا ہے تو اتنج یہ جھکتا چلا جاتا ہے یہ کیوں جھکتا ہے اللہ اکبر اللہ تبارک وطال الفرمہ اس سلمان کی جھکنے نہیں تو اس کو بلند کر دیا جو اللہ کے لئے جھکتا ہے اللہ تبارک وطال اس کو بلند کر دیتے لہذا سجدے کی حالت میں انسان کتنا جھکتا ہے ایسا جھکنا نہ قیام میں ہے نہ رکو میں ہے نہ تشاہد میں جو سجدے میں ہیں کہ انسان کے پاؤں اللہ نے نیچے رکھے ہیں اور سر اللہ نے بلند رکھا ہے ماتہ آسمان بنا دیا پاؤں زمین بنا دیئے لیکن سجدے کی حالت میں آسمان زمین دونوں برابر کر کے زمین پگر جاتا ہے جب اتنا اللہ کے لئے جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ سجدے کی حالت میں اس کا سر اللہ کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے ایسا کمال ہے تو اللہ کے قدموں میں سر مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ لے یہ سلسل نقش بندیا کے بڑے مغلوب الحال بزرگ تھے تو اپنے خاص حارم پوری انداز میں فرمایا کرتے تھے جب سجدہ کروں ہوں جب سجدہ کروں ہوں یوں لگے ہے جیسے اللہ میاں نے پیار لے لیا اور اللہ جب پیار لے رہے تو کیا مومن صادق تو نحال ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ دیکھو اس سلیمان کے جھکنے نے بلند کر دیا تو وہ جادوگر جب یہ جھکے ہیں اس موجزے کو دیکھ کر جھکے کہ واقعی اللہ کا برگزیدہ ہے جیسے سر سجدے میں ڈالا ہے تو اللہ نے ساتوں زمینوں کے خزانے دکھا دیئے جب ساتوں زمینوں کے خزانے دیکھے بے قرار ہوکے نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف کہہ کے رب نہ کہہ کے پکارے ہیں اللہ تمہارک و تعالی ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دی عرش تک سارے غیب کے وہ نظام دیکھ لیے تو پھر فیرون کہتا رہ گیا میں تمہیں قتل کر دوں گا تمہارے مخالف سمت سے ہاتھ اور پیر کار دوں گا تو ایک لمحے کے اندر ایمان اس مقام پہ پہنچ گیا تھا کہ جادوگرون نے کہا کہ فقض ایمان تاقاض اے فیرون جو تو کرنا کر ہم تو اپنا ایمان کا دل موسیٰ کو دے چکے ہیں ہم اللہ کے لئے اپنے جان کی قربانی دینے کو تیار ہیں پروائی نہیں کیا تو یہ ہے تو سجدہ تو سجدہ میں یہ کیفید انسان کی ہوتی انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے تو عطایات کے اندر انسان سرکار ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفاظ قدسیہ کی الفاظ گوہ ہے کہ عطایات اس کے بعد اللہم صلی اللہ علیہ محمد اب دروشی پڑھا جا رہے تو نماز نمازی کی نماز اللہ کے لئے ہے لیکن اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة و سلام نہیں بھیجتے آپ کا جنازے کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ رسول اللہ پر دروشی نہیں پڑھ لیا جاتا آپ اللہم صلی اللہ علیہ کر کے جب دروشی اس کے اندر شامل کرتے ہیں اب آپ کی جنازے کی نماز مکمل ہے زندگی کی نمازیں بھی صلاة و سلام پر ختم ہوتی ہیں اور آپ کی زندگی کے آخر نماز بھی صلاة و سلام پر ختم ہو رہی ہے کتنی بڑی نیکی ہے کتنی بڑی عبادت ہے تب ہی تو اللہ نے عجیب عنوان سے قرآن میں کہا کہ اللہ اس کے فرشتے خود صلاة و سلام بھیجتے اس نبی پر تم بھی اس نبی پر صلاة و سلام بھیجا کرو یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے ساتھ محبت جمال کی وجہ سے ہے تو جمال بھی ان کے پاس کمال کی وجہ سے تو کمال کا عالم یہ کہ مقامی عادیت پر گئے ہیں تو علم الاولین والآخرین سب آپ کو عطا کر دیئے پھر نوال کی وجہ سے آپ ایسی شریعت حقہ دے کے چلے گئے کہ انسان کو جینے کا سلقہ آ گیا مرنے کا ڈھنگ آ گیا کہ انسان مرے کیسے جیے کیسے انہا صلاة و نسوگی و مہیایا و مماتی مرنا بھی اللہ کے لیے ہے جینا بھی اللہ کے لیے ہے گویا کہ مومن صادق کو یہ بتا دیا کہ مرنا کیسے اور جینا کیسے ورنہ ہمیں مرنا جینا نہیں آتا یہ مرنا جینا اس نے سکھا دیا کہ مرنا کس کے نام پہ اور جینا کس کے نام پہ لِللہِ رب العالمین تو ایسا زندگی کا حطوط عطا کر دی کھانے کا سلقہ سکھا دیا کھانا کیسے ہے پینا کیسے ہے سونا کیسے ہے جاگنا کیسے ہیں رفتار گفتار کیا ہوگی اخلاق کردار کیا ہوگا نشیست و برخواست کیا ہوگی عزوات سے تعلق کیسا ہوگا دوستوں کے رویہ کیسا ہوگا بحیثت بابا آپ کی شان کیا ہو بحیثت بیٹا آپ کا رویہ کیا ہو بحیثت تاجر آپ کی تجارت کیسی ہو بحیثت جرنیل میدان جہاد کے اندر آپ کی قوت اور طبانی کیسی ہو بحیثت امام ممبر کے اندر آپ کیسے ہو گویا کہ پوری زندگی کے ایک ایک حرکت و سکون کی کیفیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بتا دی تاکہ ہمیں جینے کا سلیقہ آ جائے کھانا تو ہوتا ہی ہے لیکن کہہ دیا کہ اس طرح کھالو جیسے رسول اللہ کھاتے تھے پینا تو ہوتا ہی ہے اس طرح پیلو جیسے رسول اللہ پیتے تھے سونا تو ہوتا ہی ہے ایسے سو لو جیسے رسول اللہ سوتے تھے پہننا تو ہوتا ہی ہے اس طرح پہلو جیسے رسول اللہ پہن دی بس یہ سنتو ہی دے دیں اور سنتی ایسی ادائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں قل اے پیغمبر ان ایمان والوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ سے اگر تمہیں محبت ہے تو فتبعونی تو میری اتباع کرو یعنی میری سنتوں والی زندگی اختیار کرو میری سنت کے مطابق تمہارا کھانا پینا جینا رہنا ہو اور جب میری سنتوں پر چلو گے تو اللہ تمہیں انام کیا دیں گے فرمایا کہ اللہ تبارک وطال تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اللہ محبت کرنے لگیں گے اور داتا گنج بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب ان کی بڑی مشہور کتاب ہے تصویب و سلوک پر اس میں انہوں نے اس بحث کو چھیڑا ہے کہ اللہ کا محبوب ہونا افضل ہے یا اللہ کا عاشق ہونا افضل ہے تو بعض صوفیہ فرماتے ہیں اللہ کا عاشق ہونا افضل ہے کیوں عاشق کو چوٹے پڑتی ہیں آزمیشی آتی ہیں تکلیفیں اٹھاتا ہے جب اللہ کی محبت میں تکلیف اٹھائے گا تو اترے درجات گلند ہوں گے اور محققین صوفیہ فرماتے ہیں نہیں اللہ کا محبوب ہونا افضل ہے جب اللہ کا محبوب ہو گیا تو پھر سب کچھ اللہ خود ہی محبوب سے کروائے گا زندگی آسان موت آسان ہو جائے گی بلک کا بادشاہ ہے ابراہیم ادم تحجد کی نماز کے لئے اٹھے ہیں اور وہ اس وقت تو بادشاہ بھی تحجد پڑھا کرتے تھے وہ خدا کو راتوں کو یاد کیا کرتے تھے ایک مرد پر تحجد میں اٹھے تو چھت پہ کسی کے دوڑنی کی آواز آئی پوچھا کون ہے بھئی چھت پہ اوپر سے آواز آئی میں کہ مسافروں میرا اونٹ گم ہو گیا اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں بادشاہ کا بڑا ہمقادمی ہے تو محل کی چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا ہے جنگل میں جا کے تلاش کر کہا کہ مجھ سے زیادہ ہمکتو ہے کہ شاہی گدوں پہ خدا کو تلاش کر رہا ہے جنگل میں نکل سب ٹھوکر مار دنیا کو پھر خدا کو تلاش کرے گا تو دنیا والا ملے گا مجھ سے بڑا ہمکتو ہے وہ جبریل فرشتہ تھا جبریل فرشتہ تھا جس کا پیغام ملا بس دنیا دل سے نکلنا شروع ہو گئی اب یہی ایک مرتبہ تحجد کے نماز میں ہیں تو دیکھا پیچھے روشنی پلٹ کے دیکھا تو ایک شخص ہے اس کے ہاتھ میں ایک ریجسٹر کچھ لکھ رہا ہے پوچھا بھئی تو کون ہے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں کہا کیا لکھتا ہے کہا کہ اللہ سے محبت کرنے والوں کا نام لکھ رہا ہوں اب ظاہرہ کہ اللہ کے عاشق تھے کہا کہ میرا نام ہے اس میں کہا کہ نہیں تیرا نام اس میں نہیں ہے تڑپ گیا ہے کہا کہ بھلے مانس میرا بھی نام لکھ رہے میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں کہا کہ نہیں نہیں اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہوگا اللہ نے جو مجھے فریز دیتا میں تو اسی فریز کو لکھ رہا ہوں غیب ہو گیا اب آپ جانتے ہیں کہ عاشق صادق پر کیا گزرے گی سارا دن پیچھے ہیں کیونکہ اللہ والوں کو اور عاشقان صادقان کو کیا ہوتا ہے رات کا انتظار ہوتا ہے کہ رات کے ہندیرے میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں گے ہمیں دن کا انتظار ہوتا ہے دکان کھولیں گے ڈالر آئیں گے چیک ملے گا ملازمت پہنچیں گے آج ہمیں پے ملنی ہے ہمیں دن کا انتظار ان کو رات کا انتظار کتنا فرق ہے حالانکہ دن اور رات دونوں اللہ نے ہمارے لئے بنائے دن رزق کو تلاش کرنے کے لئے بنایا اور رات رازی کو تلاش کرنے کے لئے بنائی کہ لوگوں دن میں تم رزق کو تلاش کرو اور رات کو اس رازق کو تلاش کرو جس میں دن میں تم رزق اتا کیا اب دوسرے دن کا انتظار اب رات کو پھر روشنی ہوئی دیکھا وہی شخص ہاتھ میں کچھ لکھ رہا ہے کہا کیا لکھ رہے ہو کہا کہ آج ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں تو دل میں سوچتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والوں کا تو درجہ نیچا تھا اس میں میرا نام نہیں ہے اور اللہ جن سے محبت کرے تو وہ تو بہت انچا مقام اس میں میرا نام کا ہوگا دل ہی دل میں سوچا اور بھجے دل سے پوچھا اے اللہ کے بندے کیا آج کی فرشت میں میرا نام ہے فرشتے نے کہا کہ عبر اے ادم پہلا نام ہی تیرا ہے تکبیر تکبیر کیا لوگ ہیں کہا پہلا نام ہی تیرا ہے اللہ نے تجھے اپنا محبو بنا لی اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سنت پر اتباع کرنے پر اللہ محبت کرنے لگتے ہیں ہمارے لئے آسان نسخہ میری سنتوں کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور جب تم اللہ کے محبوب بن گئے تو گناہ خود ہی ماف کر دیں گے واللہ غفور الرحیم اللہ کا تکام ہی ماف کرنا ہے وہ تو بخشنے والا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کی آداؤں پہ مر مٹنا سیکھو میری محبوب کی آداؤں پہ مر مٹو گے تب ہی تو لطف آئے گا لیکن حال وہی ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیج سمجھ کے کھاتے ہیں اگر امریکہ میں رہتے ہیں یا امریکہ میں لوگ الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں الٹے ہاتھ میں کانٹا سیدھے ہاتھ میں چھوری لوگوں شوری کانٹے سے کوئی بات نہیں اسلام نے آپ کو اجازت دی شوری کانٹے سے کھائیے لیکن شوری کانٹے کو اسی پیٹرن پہ کہ جیسے آج کا گورہ کرتا ہے الٹے ہاتھ میں کانٹا سیدھے میں چھوری آپ اس کو پلٹ لیجئے الٹے ہاتھ میں چھوری سیدھے ہاتھ میں کانٹا لے لیجئے کل بھی یمینی جو نبی نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ آپ جو الٹے ہاتھ سے کھاٹ کے آپ کھاؤ کوئی بات نہیں تھوڑا سا آپ چینج کر لیں گے دین اسلام میں اتنی فلیکسبلیٹی ہے اتنی آسانی آپ سوچ نہیں سکتے آپ امریکہ میں بیٹھ کے سیدھے لگا کے سیدھے جنت میں جا سکتے ہیں لیکن بات ہوئے کہ ہم بالکل اسی پیٹرن پہ چلنا چاہتے نہیں فرمایا کہ آپ نے کھانا تو ہے لیکن آپ کے جیسا دیس ویسا بیس نہیں نہیں نبی کی سنتوں کی اعتباہ فرمایا تم کر کے دکھا دو فرمایا کہ تم سے محبت میں کرنے لگوں گا اور صحابہ اکرام نے یہی کمال کیا ہے حضیفہ دمجمان رضی اللہ تعالیٰ نو یہ قصہ سنا کر ختم کرتا ہوں ایران پہ حملہ آور ہوئے ہیں مذاکرات فوجی مذاکرات ہونے لگے ہیں اور ایران والوں کی عادت تھی کہ وہ کھانا سب سے پہلے پیش کیا کرتے تھے مقصد یہ تھا کہ جب کھانا کھائیں گے تو نمک کھالیں گے تو پھر بات ذرا ہمارے حق میں کریں گے یہ ایک ان کا تصور تھا اب یہ کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھاتے کھاتے لکمہ گر گیا جیسے لکمہ گی رہا تو حضیف علیمان نے لکمہ اٹھا کے صاف کر کے کھانا چاہا تو ساتھ جو آدمی بیٹھا اسے کون ہی ماری کے حضرت کیا کر رہے ہیں چھوڑ دیئے چھوڑیے اس کو بڑے بڑے یہاں پر روسہ بیٹھے ہیں جرنیل بیٹھے ہیں بادشاہ بیٹھے ہیں وہ کہیں کہ کیسا ندیدہ آدمی ہے کو لکمہ گر گیا وہ بھی صاف کر کے کھا رہا ہے چھوڑ دیجئے اس کو یہ کہا ابو حضیف علیمان رضی اللہ جو عاشق سنت ہے کیا فرمایا بلند آواز سے فرمایا آت رکھ سنت حبیبی لی حاضر ہو مقا کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا یہ ہے میرے دوست بزرگو آپ امریکہ میں رہیں یا مدینے میں رہیں رسول اللہ کی عداؤں پہ مر مٹنا سیکھ لو جب مٹنا سیکھ لوگے اور مٹنا تب آئے گا میرے دادا پیر قطب العالم حضر شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ کاندلوی مہاجر مدنی قدس حصیر روح وہ شیر لکھا کرتے ہیں کہ مر کے کسی کی ظلف پہ معلوم ہو تجھے مر کے کسی کی ظلف پہ معلوم ہو تجھے کہ فرقت کی رات کٹتی ہے کس پیچتاب میں کہا کہ رسول اللہ سے عشق کر کے تو دیکھو جب عشق کر لوگے اب تمہیں پتہ چلے گا کہ پانی پیا رسول اللہ کی سنت چھوٹ گئی سارے دین پہچان کھانا کھا رسول اللہ کی سنت چھوٹ گئی پہنے کپڑے پہنے رسول اللہ کی سنت چھوٹ گئی فرمہ دین پر چین نہیں آئے گا کہ میرے محبوب کی عداد چھوٹ گئی لیکن شرط پہلے محبت کر کے دیکھو دل دیکھو دیکھو گے تو پھر تمہیں فیصلہ کرنا آسا ہوگا حضر باہجزی بستامی مسجد سے گھر کی طرف آئے جیسے گھر میں گئے گھر میں کہا کہ بھلی ماند ایک گلاس پانی دے نا بیو نے کہا اٹھ کے خود ہی پی لو ذرا میں کام میں ہوں اتنی بات کی وہ باہر آ گئے آ کے مسجد کے اندر بیٹھ کر رونے لگے زارو خطار رو رہے اب خدام بڑے حران ہوئے خیریت گھر گئے کیا ہو معاملہ ہو گئے رو رہے کافی دور روتے رہے یہ فاقہ ہوا کہا حضرت خیریت سب ٹھیک ہے کہ سب ٹھیک ہے تو آپ رو کیوں رہے کہا کہ اصل میں میں آج گھر گیا تو گھر میں جب گیا تو میں نے کہا کہ بھلی ماند مجھے ایک گلاس پانی تو پلا اس نے کہا خود ہی اٹھ کے پیلو میں ذرا کام میں ہوں تو میں نے یہ سوچا کہ یہ وہ عورت جسے تیس سال زندگی گزر گئے میرے ایک اشارہ عبرو پر جان دیتی تھی آج اس نے پانی پلانے سے انکال کر دیا اسے انکار کر دیا تو میں نے سوچا مجھ سے کونسی کھتائی ہو گئی کہ جس کی وصح سے اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا میں نے جب غور کیا تو آج میں جب مسجد سے نکلا تھا سنت کے مطابق جوتا نہیں پینا تھا جب میں نے اپنے محبوب کو بھلایا تو میرے محبوب نے مجھے بھلا دیا کہا کہ تو نے اس محبوب کو بھلایا تو میری بیوی نے مجھے بھلا دیا کہا کہ خود ہی پانی پیلو کہ میں نے رسولہ کی عدہ بھلا دی کہ مسجد سے نکلنا سنت کے مطابق کیسے ہوگا اور آج ہم آتے ہیں مسجد میں شبڑ 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 مسجد گھو جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے دربار شاہی میں داخل ہو رہے ہیں آپ میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو وائٹ آس جانے کا اتفاق ہوا ہوگا کس روب اور دبدوے سے وائٹ آس میں قدم آپ وائٹ آس سے غیر بڑی بات کہہ دی میں نے یا کانسلر کے دفسر میں جاتے ہیں آپ جوتیں جھاڑ کے جاتے ہیں بڑے پریم سینیٹر صاحب کو یہ ہوتا ہے آج ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں گپے مارتے ہیں آرہے ہیں شبڑ شبڑ جوتے ہیں تارے اندر کو جاتے ہیں نہیں اللہ کے فشل نوٹ کر رہے ہیں کل پوچھ ہوگی پوچھ ہوگی تم دنیا کے چھوٹے چھوٹے منصف والوں کے گھر میں داخل ہوتے تھے پوری حیبت کے ساتھ عظمت کے ساتھ داخل ہوتے تھے جا کہاں رہے ہو اللہ کے گھر میں آتے تھے تم نے سوچا ہی کوئی نہیں یہ اللہ کے گھر یہ معمول ہی نہیں ہے میرا اور تیرا گھر وہ زمین بوس ہو جائے گا یہ مسجدیں جو دنیا میں کہیں بھی مسجدیں ہیں یہ مسجدیں اٹھا لی جائیں گے اور جنتوں کے ساتھ پیوند کر دی جائیں گے یہ مسجدوں کے حصے یہ جنتوں کے ٹکڑے ہیں یہ آخرت میں جنتوں کے ساتھ پیوند کر دی جائیں گے یہ زمین بوس نہیں ہوگی یہ وہ پاکیزہ مقامات ہیں لیکن ہم داخل ہوتے سوچتے نہیں کون سا پیر اندر داخل کرنا کون سا باہر نکال ہو سوچائیں اور جاتے ہوئے بھی نہیں سوچتے کہ اٹھے اٹھائے پینے ہو گئے نہیں اندر آئیں تو سنت کو مطابق قدم رکھیں ظاہر ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہونے میں سیدھا پاؤں پہلے آپ نے داخل کرنا ہے اور نکلتے ہوئے الٹا پاؤں پہلے نکالنا ہے بھئی یہ کیونکہ برکت مقام میں آپ داخل ہو رہے ہیں اور داخل ہوتے دعا پڑھ رہے ہیں اللہ مفتالی عواب و رحمتی کا اے اللہ تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں بس رحمت کے دروازے تُو کھول دیں یہ دعا مانگ کے پورے احتمام سے اپنی گاڑی پار کریں اسی وجہ اپنے اوپر یہ تصور چھالیں کہ بڑی عظمت والے گھر میں انٹر ہو رہا ہوں بھول جاؤں دائم آئے کون ہے بس اس عظمت سے داخل ہو آپ کی کوئی ایک عدا پہ خدا کی نگاہ پڑھ گی بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا اللہ کو تو عجیب معاملہ ہے کسی ایک عدا پہ بخشش جائتے ہیں قرآن کے ورق سنبھال کے محمود غزنیوی کا باپ رکھتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کو اس پر بادشاہ دے دی تُو نے میرے قرآن کو عظمت دی میں تیرے خاندان کو عظمت دے دوں گا یادہ بادشاہ چل پڑی خاندان میں اور جب نکلو تو سنت کے مطابق اب نکلنے کے اندر بڑی جو وہ critical situation ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نکلنے میں الٹا پاؤں کو پہلے نکالنا ہے اور جوتا پہننے میں سیدھا پاؤں پہلے پہننا ہے اب آپ حیران ہوگے کہ یار جوتا جب وہ پہلے سیدھے پاؤں میں پہننا ہے اور نکالنا الٹا پاؤں پہلے ہے تو اب یہ اس کو تطبیق کیسے کریں یہ آپس میں اس کو کیسے کمبائن کریں اللہ اکبر اللہ تبارک وطالعہ فقہ کے قبروں پر کروڑ ورحمت نازل فرمائے انہوں نے اس کا طریقہ بتا دیا فرمایا کہ جوتا جب تم نے رکھ دیا مسی سے باہر مسیح حضور سے باہر جب جوتا رکھ دیا تو آپ اپنا الٹا پاؤں پہلے نکالیں کیونکہ مسیح سے نکلتے ہیں الٹا پاؤں پہلے نکالنا ہے تاکہ سیدھا پاؤں برکت والا ہوتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ بابرکت مقام میں رہ جائے اتنے لمحے میں بھی بابرکت ہیں الٹا پاؤں نکال کے آپ الٹے جوتے کو اوپر رکھ لیں اوپر رکھ لیں پہنے نہیں دونوں سنتوں پر آپ کا عمل ہوگیا اور نکلتے ہوئے بھی احتمام بیٹھتے ہوئے احتمام کے ساتھ اس اللہ کی گھر میں بیٹھے ہیں جہاں ایک ہی چیز نوٹ ہو رہی ہے اسے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مریض جو اوہ اوہ کرتا ہے یہ اوہو بھی لکھی جاتی ہے یہاں تک جب اوہو کرتا ہے یہ بھی لکھی جاتی ہے اپنے گدے سے گرے اور گدے سے گر کر اوہ مر گئے یہ بھی لکھا جاتا ہے اور جب اللہ کو پیش ہوتے ہیں کہ یہ اس نے جو بولا ہے یہ اس کو نیکی میں لکھیں یا برائی میں لکھیں کتنی خطرناک بات اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بندے کے موہ سے جو نکلے اگر تو وہ نیکی ہے تو ٹھیک اگر نیکی میں نہیں لکھا جا سکتا تو اس کو اس کے گناہ میں لکھو کل روز قیامت اس سے پوچھا جائے گا اور ہم تو کیا کچھ نہیں بول دیتے ہیں کیا کچھ نہیں کہہ دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب بخشنے میں آتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ لیکن آخری بات سنا کے ختم کرتا ہوں امام احمد ابن حنبل دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں کشتی کے اندر ایک شخص ہے اور اس نے اس کو چھینک آئی چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ الحمدللہ اب وہ کشتی دور چلی گئی اب یہ جواب دینا چاہتے ہیں انہوں نے جلدی سے ایک ملاک کو کہا یار دیئے دو پیسے لو اور یہ مجھے کشتی میں بٹھاؤ کشتی میں بیٹھے اور دڑائی کشتی اس کے قریب گئے اور قریب جا کے کہا یار حمدللہ یار حمدللہ جب اتنا کہا اس کے بعد واپس آئے جیسے واپس آئے ہاتھوے غیبی سے آوازیں ابن حنبل تو انہیں دو پیسے میں آج جنت خرید لی اسے میں دوست و بزرگو اگر کوئی الحمدللہ کہا تو آپ اس پر یار حمدللہ کہیں گاڈ بلیس بھی لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن آپ سنت اختیار کریں الحمدللہ یارمک اللہ وہ پھر اس مقابلے میں کہا یا حدیق اللہ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کی سنت کا پنانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں اللہ اپنی محبوبی عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم و تبالینا انکان تتواب الرحیم یا اللہ ہمارے گنہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاہوں سے درگذر فرما یا اللہ ہماری نیکیوں کا قبول فرما یا اللہ ہم تمام حاضرین مجلس کو تو اپنی سچی محبت عطا فرما اپنا مقبول و محبوب بندہ بنا یا اللہ یا اللہ اس مجلس کو قبول و منظور فرما یا اللہ مسجد حمزہ کی انتظامیہ نے آج کی یہ محفل رکھی ہے یا اللہ ان کی اس نیک عمل کو قبول و منظور فرما ان کے صدقہ جاریہ فرما یا اللہ رحم ٹی وی کے ذریعے سے یہ پیغام جو دنیا بھر میں پہنچا ہے یا اللہ اس کو قبول و مذہور فرما بہترین اجر عطا فرما ہم تمام حاضرین مجلس کی جائز دل مراد پوری فرما پریشانی و دور فرما یا اللہ ہماری جسمانی روحانی ظاہری باطنی مادی مانوی تمام بیماری و دور فرما ہمیں صحت مدد تمہانا فرما یا اللہ جو مومین و مومینہ گزر چکے ان کی بخشش فرما ان کے درجات بلند فرما پیشل دنوں میں ہمارے امیر تبلیغ حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کو جنت الفردوس کا عالی مقام عطا فرما یا اللہ ان کی دین کی محنتوں کو قبول و منظور فرما ان کو اپنے اصلاف و بڑوں کے ساتھ جمع فرما یا اللہ ان کے علاوہ مولانا جمیل صاحب وہ بھی ان کے بعد انتقال کر گئے یا اللہ مولانا جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی درجات بلند فرما جو جو بھی یہاں بھی دین کی محنت کسی بھی عنوان سے کر رہا ہے یا اللہ ان کے محنتوں کو قبول و منظور فرما اللہم انہ نسلکا من خیری ما سعالکا من نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانہ عوضو بکا من شر مستعازکا من نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستان وعلیك البلاغ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یا اللہ جناب عرفان صاحب جن کے کوششوں سے یہاں آج کی محفل منقض ہوئی اور جناب ندیم صاحب اور دوسرے احباب جو زیب نوجوان ہیں ان حضرات کی کوششوں کے قبول و منظور فرما اور یا اللہ ہمارا آنا جو مبارک فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمع العلیم وَتُبَالِينَا انکا انتا التواب الرحیم وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِي وَأَصْحَابِ اَجْمَائِنِ وَرَاحْمَتْ قَيْرَ